ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی ماں کی سچویشن یہ ہے کہ بیٹا روتا ہے تو ماں کی نید اڑ جاتی ہے بیٹا تڑکتا ہے تو ماں کی نید اڑ جاتی ہے بیٹا دودھ نہیں پیتا تو ماں کی نید اڑ جاتی ہے اللہ اکبر ماں اپنے بچے کو راحت پہنچانے کے لیے ایسے کھانوں سے پریز کرتی ہے جس کھانے کے بعد دودھ کے ذریعے بچے کو تکلیف پہنچ جائے ماں ہے جس کی ممتہ کی پوزیشن ایسی ہے کہ بچے کے سر میں درد بھی گوارہ نہیں کرتی بچے کی تکلیف کو گوارہ نہیں کرتی آپ مجھے بتاؤ اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مجھے ایک ماں کا واقعہ یاد آ رہا ہے اللہ اکبر ایک بیٹا جو ماں باپ کا بڑا خیال رکھتا تھا اچانک اس کا دل کسی لڑکی پر آ گیا اور اس کے بعد ماں باپ کے سامنے اس نے اپنے خواہش کا اظہار کیا ماں باپ میں اجازت دی لڑکی سے شادی ہو گئی بیا کہ جب لڑکی گھر آتی ہے تو اس کے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے اور شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے چند دنوں کے گزر جانے کے بعد جب بیوی نے محسوس کیا کہ میرا شوہر میرے خلام کی حیثیت سے بن چکا ہے جو میں کہتی ہوں وہی کرتا ہے تو اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے سرطان ذرا مجھے بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو اس شخص نے جواب میں کہا میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں بے پناہ چاہتا ہوں تم کہو وہ چیز تمہارے لئے کرنے کو تیار ہوں بڑے سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں اللہ ہو اکبر بیوی نے جب یہ سوچا تو پہلا جملہ اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے اگر واقعی تم سچی محبت کرتے ہو تو گھر علاہدہ لے لو تاکہ ہم دونوں آرام کی زندگی گزار سکے میں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا جو کماؤ گے اس میں سے ماں باپ کو بھی پیش کرتے رہنا ان کی دیکھ بھال بھی کرتے رہنا اللہ ہو اکبر شوہر کے ذہن میں بیوی کی محبت کا غلبہ تھا اس نے بیوی کی بات مان لی ماں باپ کے سامنے اپنی عرضو کو پیش کیا اور کرنے کے بعد علاہدہ بھی اختیار کر لی روزانہ صبح ماں سے ملنے آتا باپ سے ملنے آتا دن گزرتے گئے بچے بڑے ہونے شروع ہو گئے تو اب کیفیت یہ ہے کہ کبھی ہفتے میں آ جاتا کبھی کچھ دنوں کے بعد آ جاتا یہی حال بڑھتا رہا ڈشٹینس بڑھتا رہا ماں باپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں بیٹھا بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کاٹ رہا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ باہر کی دوگ نوکری اسے مل گئی وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے پردیس چلا گیا یہاں تک کہ سعودی میں اسے جوب ملا اور سعودی کی سرزمین پر جب اس نے قدم رکھا اب کیفیت یہ ہے کہ کبھی فون پر کبھی خطوط کے ذریعے ماں باپ کے حالات کو جاننے کی کوشش کی اور کبھی پوزیشن ایسی ہوئی کہ یوں ہی چھوڑ دیا اطلاع آئی تو کیا اور نہ آئی تو کیا کبھی رقم بھیٹنے تھا کبھی لا پرواہی کا شکار ہوتا اب مہینوں گزرتے گئے سال گزرتے گئے یہاں تک کہ اب خبر کے سلسلے میں اطلاعات کے سلسلے میں ماں باپ کے حوالے سے بے خبری کی زندگی ہونے لگی کچھ عرصے کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں کی زندگی تنہائی میں کٹی نظر آتی ہے اللہ اکبر دیکھتے دیکھتے چودہ سال کا طویل عرصہ گزر گیا چودہ سال کے بعد سعودی میں رہنے کی وجہ سے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے چل کر کے حج کرلوں اللہ اکبر بیوی کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوا لیکن کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے ساری دنیا کے آنکھ کے آنسو آنکھ میں آنسو موجود ہیں ہر حاجی رو رہا ہے عرفات کے میدان میں آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں لیکن اس نوجوان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں نکلتا وہ پریشان ہے کہ میرا دل کیا اتنا سخت ہو گیا کہ عرفات کے میدان میں بھی آنکھ سے آنسو نہیں بہ رہے اس محفیل کے اندر اس جگہ کے اوپر ایک اللہ کے برگوزیدہ بندے موجود تھے وہ شخص گیا اور جانے کے بعد عرفات کے میدان میں اس مضوغ سے کہتا ہے حضور میں جاننا چاہتا ہوں کہ سب رو رہے ہیں سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں احساس ندامت ہے لیکن پتا نہیں میری آنکھوں میں عرفات کے میدان میں بھی آنسو کیوں نہیں آ رہے وہ بزرگ تھے جہاں دیدہ تھے بسارت کے ساتھ پسیرت بھی رکھتے تھے ارشاد فرماتے ہیں لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے اس کی وجہ سے تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے بس ترک گیا کہاں ہاں میں نے ایک کا حق نہیں دو دو کا حق مارا ہے میں اپنی ماں سے بے خبر ہوں اپنے باپ کے بارے میں بے خبر رہا میں نے یہ حق مارا ہے اس کی وجہ سے شاید میرا دل سخت ہو گیا اب وہ بزرگ فرماتے ہیں اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرا دل موم ہو جائے اللہ تجھے معاف فرما دے تو پہلی پرشت میں جا کر کے ماں کے قدموں سے لپڑ جا اسے راضی رکھنے کی کوشش کر بوشت گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے رکھتے سفر باندھا اپنے وطن کے لیے اور جب وطن پہنچتا ہے ماں کا پتہ پوچھتا ہے اپنے گھر پہنچا دروازہ دروازہ بند تھا ماں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا فلاں جگہ پر جھوپڑے کے اندر ماں رہ رہی ہے کس کے ساتھ رہتی ہے بتایا گیا آکیلی رہتی ہے کوئی کھانا دیتا ہے تو کھا لیتی ہے نہیں دیتا ہے تو بھوکی رہتی ہے اب تو بچے کی جدائی میں روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے اللہ ہو اکبر وہ جب ماں کے گھر پہنچتا ہے دروازے پر دستک دیتا ہے آواز لگاتا ہے ماں سمجھا بھی ہے کہ بیٹا آیا ہے لیکن ماں اپنے بچے کو دیکھ تو نہیں پاتی دروازہ کھول کر کے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف ہاتھ پڑھاتی ہے اور کہتی ہے میرے لگتے جگر آج میں تجھے دیکھ تو نہیں سکتی لیکن تیری آواز کو سن کر میرے کلیجے کو بڑی کھنڈک ملی ہے اے میرے لگتے جگر تیرا آنا مبارک ہو اب مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے غنہ ہوگا اس لیے کہ میرے بیٹے میں تیرے فراق کے اندر زندگی کے لمحات بہت مشکل سے کاٹے ہیں تیری یاد مجھے بہت ستاتی تھی اور ماں اس طریقے سے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے اور اسی عالم کے اندر ماں کی روح پرواز کر جاتی ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر ایک شخص جاکنی کے عالم میں ہے روح نہیں نکل رہی کلمہ کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن روح پھر بھی نہیں نکل دی صحابہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاکنی کے عالم میں ایک شخص ہے کلمہ پڑھا جاتا ہے تلقین کی جاتی ہے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا آقا فرماتے ہیں شاید اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کوئی اس سے ناراض ہے جاؤ جا کر کے اس کے ماں اس کے کون جن زندہ ہے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہو تو جا کر کے پوچھو کہ ماں یا باپ اس سے راضی ہے یا نہیں ہاں حضور اس کی ماں زندہ ہے گئے جا کر کے ماں سے پوچھا کیا تم اپنے بیٹے سے خوش ہو ماں نے کہا نہیں میں اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کر سکتی آقا کریم کی بارگاہ کے اندر جب یہ بات پہنچائی گئی سرکار نے فرمایا لکڑیاں جلائی جائیں ارع اور ماں سے کہا گیا اے خاتن سن لے تیری نافرمانی کی بنیاد پر تیرا بیٹا جہنم کی آق کا ایندھن بن جائے گا کیا تم چاہتی ہے کہ تیرے بیٹے کو دہکتے میں شولوں میں ڈالا جائے صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جلاؤ لکڑیاں جلائی گئی اور فرمایا اس شخص کو آق کے حوالے کر دو اتنا کہنا تاکہ ماں چیخ اٹھی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں نے باپ کیا اپنے بیٹے کو ادھر ماں نے ماں کی بات کہی اس شخص کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا آپ اندازہ لگاؤ یہ ہے ماں کی محبت یہ ہے باپ کی محبت آپ اندازہ لگائیں ایک ماں اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہے ایک باپ اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتا ہے ماں اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی باپ اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا لیکن میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو آقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جس ذات کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ امت کا مشاکت میں پرنا سب سے گرا ہے جس کے عمر سب سے گرا ہے وہ کون ہے وہ مکینِ گمبدِ خدرہ ہیں ایک ماں جتنا اپنے بچے کی تکلیف سے بے چین نہیں ہوگی اس سے کئی گناہ زیادہ حضور اپنی امت کی تکلیف سے بے چین ہو جایا کرتے ہیں اپنی امت کو پریشان دیکھ کر بے چین ہو جایا کرتے ہیں اپنی امت کو غم میں دیکھ کر بے چین ہو جایا کرتے ہیں آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی اعتبار سے اس شان کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ امت کو دنیا میں تکلیف پہنچانے والی جو چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی نشانتے ہی فرماتے ہیں تاکہ امت تکلیف سے بچ جائے آپ ذرا سوچو ماں کا خیال اس پر نہیں گیا ہوگا باپ کا خیال اس پر نہیں گیا ہوگا جس کسی کا خیال دیکھو اس کی طرف نہیں گیا ہوگا لیکن حضور کا خیال اپنی امت کی اس تکلیف کی طرف جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں